اسلام علیکم دوستو میرا نام ایوگاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں جانوروں کی انگنت نسلیں موجود ہیں اور آئے دن بائیولوجسٹ نئی نئی سپیسیز کی خوش کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے طاقتور ترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایٹ لیف کٹر اینٹ دوستو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس لسٹ میں ایک چونٹی کیسے آ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیف کٹر اینٹ دنیا کے سب سے طاقتور ترین کریچرز میں سے ایک ہے سائنٹسٹ کے مطابق یہ اینٹ ایک گوریلا سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونٹی اپنے وزن سے پچاس گناہ زیادہ لوٹ اٹھا سکتی ہے اگر اس چونٹی کا انسان سے کمپیریزن کیا جائے تو جتنی طاقت اس چھوٹی سی چونٹی کے سائز کے لحاظ سے اس میں ہے اگر اتنی انسان میں آ جائے تو اپنے دانتوں سے ایک ٹرک بھی اٹھا لے گا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ لیف کٹر اینٹ پتوں کو کھانے کے لیے نہیں کارتی بلکہ یہ ان پتوں سے اپنے گھر کے فنگس کو خوراک پروائیڈ کرتی ہے بائیلوجسٹ کا کہنا ہے کہ لیف کٹر اینٹ کی کالونیز میں کروڑوں چونٹیاں رہتی ہیں اور ان کی ایبیلیٹیز انسان ایمیجن بھی نہیں کر سکتا نمبر سیون مسک آکس دوستو مسک آکس ایک ہیری اینیمل ہے جو کہ دنیا کی آرٹک ریجنز میں پایا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں یہ جانور اپنے انیوزول ہونس کا استعمال کر کے تھک آئس میں ڈینگ کرتا ہے اور برف کے نیچے دبی ہوئے پودے کھاتا ہے گرمیوں کے موسم میں اس کی خوراک گھاس اور پھولوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ زیادہ تر گرین لینڈ کینیڈا الاسکا اور سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں یہ کریچر ایکسٹریملی سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ یہ جس ٹھنڈ کو برداشت کر سکتا ہے اسے برداشت کرنے کی حمد کسی اور میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جانور اپنے باڈی ویڈ سے ایک سو پچاس ویسد زیادہ فورس لگا سکتا ہے یویولی یہ نو سو کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتے ہیں ایون امریکہ میں کسی طاقتور شخص کی مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سب ایبیلٹیز کے علاوہ ان کی اپیرنس بھی بہت ہی انجیویول ہوتی ہے یہ جانور ریالی بہت یونیک اور سٹرونگ ہے نمبر زکس رائنسورس بیٹل دوستو آپ سب نکرمیوں کے موسم میں یہ بیٹل ضرور دیکھی ہوگی اس کے بلیک ڈارک رنگ اور خوفناک اپیرنس کو دیکھ کر تو پہلی دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے یہ بیٹل اپنے سینگ کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے یہ 18 سینٹی میٹر تک گروت کرتی ہے جن میں 10 سینٹی میٹر لمبا تو صرف ان کا سینگ ہوتا ہے یہ انسیکٹ دنیا کے سب سے پاورفل کریچرز میں سے ایک ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بیٹل اپنے باڈی ویڈ سے 850 گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے ایشیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں میل رائنسورز بیٹل کی فائٹ کروائی جاتی ہے اور اس پر جوا بھی کھیلا جاتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ فائٹ کسی بولیوڈ مووی کے کلائمیکس کی طرح ہوتی ہے ایک فیمل بیٹل کو لائے جاتا ہے اور دو میل بیٹل اسے حاصل کرنے کے لیے فائٹ کرتے ہیں ہیرو بیٹل فائٹ کو جیتا ہے اور ہیروائن بیٹل اس کی ہو جاتی ہے نمبر 5 اینکونڈا دوستو آپ سب نے اینکونڈا کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوی سنیک ہے اس کے علاوہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جانور کو دبوچ سکتے ہیں اینکونڈا کو دنیا کے سب سے ڈیڈلیسٹ اینیملز میں شمار کیا جاتا ہے سائز میں یہ سنیک 30 فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن 250 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اینکونڈا اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور پوری طاقت لگا کر اسے جکڑتا ہے اس سے جانور کی موت ہو جاتی ہے اس کی خوراک پگز، ڈیرز، جیگوارز اور ایون برڈز پر بھی مشتمل ہوتی ہے یہ پورے شکار کو نگل جاتا ہے چاہے اس کا سائز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک دفعہ خوراک کھانے کے بعد یہ کئی مہینوں تک بینہ کھائے گزارہ کر سکتے ہیں یہ سنیک صرف ایمازون کی رین فوریسٹ اور زوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق اینکونڈا نو آزار پاؤنڈز کی فورس لگا سکتا ہے اگر انسانوں سے کمپیریزن کیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بس کو کسی شخص کی چیسٹ پر رکھ دیا جائے یہ جانور ریالی بہت پاورفل ہے نمبر فور دنگ بیٹل دوستو دنگ بیٹل اس دنیا کا سب سے طاقتور کریچر ہے آپ بلیب نہیں کریں گے کہ اس ٹائنی انسیکٹ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے باڈی ویٹ سے ایک ہزار ایک سو اکتالیس گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اگر ایک انسان میں اتنی طاقت آ جائے تو وہ لوگوں سے پری ہوئی چھے بسس کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا جسٹ ایمیجن کہ یہ بیٹل اپنے سائز کے لحاظ سے کتنی طاقت رکھتی ہے دنگ بیٹل اینیمل ویسٹ کو نیچرلی ریسائکل کرتی ہے یہ اینیمل ویسٹ کو کیری کر کے لے جاتی ہے اور ان سے اپنا گھر بناتی ہے اور انہی میں انڈے بھی دیتی ہے بیالوجسٹ کے مطابق دنگ بیٹل ایکو سسٹم میں بہتی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے یہ بیٹل اپنے سے ایک ہزار گناہ وزنی اینیمل ویسٹ رول کر کے کہیں بھی لے کر جا سکتی ہے موروور یہ لوڈ کو اٹھا کر اپنے بڑے پروں سے فلائی بھی کر سکتی ہے یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے نمبر تھری ایگل دوستو ایگل ہماری دنیا کا سب سے طاقتور پرندہ ہے ایگل اپنے باڈی ویٹ سے چار گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور اس وزن کو اٹھا کر فلائی بھی کر سکتا ہے یہ اپنے شکار کو پہلے مارتے ہیں اور پھر انہیں کھاتے ہیں ان کا سائز تیس انچ ہوتا ہے اور یہ چھے کلو تک وزنی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہیرن پہاڑی بکری اور ایون کئی بڑے جانوروں کو بھی اٹھا سکتے ہیں ایگل زیادہ تر ایشیا میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک نسل ایسی ہے جو کہ سنیکس کا شکار کرتی ہے اور زہریلے ساپ کھاتی ہے یہ جانور اتنا تیز ہے کہ سیکنڈز کے اندر اپنے شکار کو اٹھا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے کئی دفعہ تو ان کے شکار کرنے کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کسی آنکھوں سے دیکھ پانا بھی impossible ہے گولڈن ایگل تو تین سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے اٹھ سکتا ہے یہ کریچر ریالی امپریسیو کالٹیز رکھتا ہے نمبر دو گریزلی بیئر دو سو گریزلی بیئر نورت ہمریکہ میں پایا جاتا ہے اس ریش کا وزن تین سو چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا گریزلی بیئر چھے سو اسی کلو وزنی تھا یہ بیئر بہتی سٹرانگ مسلز رکھتا ہے اور اس میں کمال کی طاقت ہوتی ہے بیلوجسٹ کے مطابق ایک گریزلی بیئر میں چھے ینگ لوگوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ بیئر ہاتھوں سے ایک سو ساٹھ کلو وزن آرام سے اٹھا سکتا ہے ایک ایکسپیری میٹ میں اس بیئر نے تین سو پندرہ کلو کے ڈرم کو ایک ہاتھ سے رول کر دیا تھا گریزلی بیئر کے ہاتھ اتنے فورس پیدا کر سکتے ہیں کہ انسان کی کھوپڑی بھی کریش کر سکتے ہیں یہ جانور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی تیز بھی ہے یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود 64 کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور ایک انسان بھاگ کر اس بڑے جانور سے نہیں بچ سکتا اس کے علاوہ گریزلی بیئر سویم بھی کر سکتے ہیں اور درختوں پر بھی کلائم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی امپریسیف جانور ہے اس لیے اس سے دور ہی رہنے میں انسان کی بھلائی ہے نمبر ون ٹائگر دوستو دنیا کی طاقتور ترین جانور کا ذکر ہو رہا ہو اور ٹائگر کا نام نائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹائگرز جیگوارز اور لیپڈز سب ہی شامل ہیں نیشنل جیوگرافی کے مطابق دنیا کی سب سے بڑے ٹائگر سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں جن کا سائز 10 فٹ اور وزن 300 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی صرف دوم ہی 3 فٹ لمبی ہوتی ہے دنیا کے تمام ٹائگرز ہی انکریڈبل پاور رکھتے ہیں زیادہ تر ان کی خوراک بڑے جانور پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کہ رائنسورز، ڈیرز، زیبرا، پگز اور ایون یہ ایلی فینٹس بھی کھاتے ہیں ٹائگرز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ شکار ان کے پنجے میں آنے کے بعد نکل نہیں سکتا یہ 550 کلو تک کے جانور کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ٹائگرز آلموسٹ ہر انوائرمنٹ میں سروائف کر سکتے ہیں انفورشنیٹلی ٹائگرز اب دنیا میں بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق وائلڈ میں اب صرف 3000 کے قریب ٹائگرز موجود ہیں اور وہ بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدھر ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ